دوستو کانپور میں آٹھ پولیس والوں کی گھٹنا کا مکہ آروپی وکاس دوبے کو لے کر کے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے مدھے پردیش کے اجین استطر مہاکال مندر کے سامنے گرووار یعنی کل وکاس دوبے کی ناٹکی گرفتاری کے بعد شکرووار کو ہی کانپور میں صبح ہوئی متبھیڑ میں بتایا جا رہا ہے کہ وکاس دوبے کو دھیر کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے لیکن پولیس کی طرف سے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ڈھیر کیا گیا ہے جس کی جانکاری ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کو اجین سے کانپور لے جایا جا رہا تھا اس کے بعد بیچ میں کیا ہوا اور کس طرح سے اس کو ڈھیر کیا گیا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکوئیس کریں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ وکاس دوبے کو لے کر کے سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو مدھی پردیش کے اجین سے کل ناٹ کی طریقے سے خوئی وکاس دوبے کی گرفتاری کے بعد مدھی پردیش کے کئی نیتاؤں کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ اجین مندر میں اس سے ایک دن پہلے رات کو اجین کے ڈی ایم اور اس کے ساسد کئی ادھکاریوں نے گپت میٹنگ کی تھی اس کے بعد اچانک وکاس دوبے وہاں پہنچتا ہے اور جا کر کے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے جبکہ یوپی پولیس کے لیے یہ بہت بڑا تماشا ہوتا ہے اس کے بعد اتر پردیش سرکار یعنی اور مدھ پردیش سرکار مل کر کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور آج صبح ہی وکاس دوبے کو ایک گاڑی سے کانپور کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ وکاس دوبے کو مدھ بیڑ میں ڈیر کر دیا گیا ہے اس لیے کیونکہ اس نے کانپور ہائیوے میں جیسے ہی گاڑی پرویز کرتی ہے بھاگنے کی کوشش کی جس کے چلتے گاڑی پلٹ گئے ڈیوائیڈر سے لڑکے یعنی ٹکڑا کے اس کے بعد جو ہے اس کو یعنی کی ڈھیر کیا گیا ہے لیکن اس پر اب ویبکشی پارٹیاں اور کئی سارے لوگ یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں اگر وکاس دوبے کو بھاگنا ہی ہوتا تو آخر وہ سرینڈر کیوں کرتا اور اگر اس نے سرینڈر کیا تھا تو اس کی جانچ پوری کیوں نہیں کی گئی کیونکہ اگر جانچ پوری ہوتی تو بہت سارے نیتاؤں کے کچھے چٹھے کھلتے اور کئی سارے پولیس والوں کی نوکریاں جاتی کئی سارے پولیس والوں کو سجا ملتی جس کی وجہ سے یہ سب کارنائمے کو انجام دیا گیا ہے آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں نیچے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے اور اس ویڈیو کو آپ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں